بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجگرامی کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے پانی کو بے زیقہ بغیر رنگ اور خوشبو کے کیوں پیدا کیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہو سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں مگر مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سال کے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکیں ناجگرامی کائنات میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیکار اور بے فائدہ بنایا ہو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تخت پیدا کیا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اور ہمارے اس کائنات میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے پیچھے چھپی حکمت کو جان کر انسان ہرا رہ جاتا ہے اور بے ساکتا اپنے زبان سے اپنے خالق کی تریف کرنے لگ جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عزدر کے ذات ہر چیز پر قادر ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو ناجگرامی ان چیزوں میں سے ایک پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر ذائقہ بغیر رنگ اور بغیر خوشبو کے پیدا کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ پانی کا ذائقہ بنا دیتا تو کھانے والی تمام اشیاء جیسے سبزیاں پھل وغیرہ جن کی بقا پانی سے ہے یہ چیزیں ایک ہی ذائقہ رکھتے یعنی ان میں مختلف پھر ذائقہ نہ ہوتے اور بالکل اسی طرح اگر پانی کا رنگ موجود ہوتا تو تمام چیزیں جن کی بقا پانی سے ہے ان کا رنگ ایک ہی ہوتا اگر اللہ تعالیٰ پانی کو خوشبو دے دیتے تو زمین پر اگنے والی چیزیں ان کی خوشبو ایک جیسی ہی ہوتی چمبیلی اور گلاب کے پھول کی خوشبو علیدہ نہ ہوتی بلکہ ایک جیسی ہوتی ناظر قدر اسی طرح انسان کے جسم کے بعض حصوں میں موجود پانی کو دیکھئے مو کا پانی میٹھا کان کا پانی کڑوا اور آنکھ کا پانی نمکین ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کی بہت بڑے حکمتیں ہیں مو کا پانی میٹھا اس وجہ سے بنایا کہ انسان کو ذائقہ کا احساس ہو کان کا پانی کڑوا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ اس سے حشرات وغیرہ کی حلاقت ہو اور آنکھ کا پانی نمکین اس وجہ سے بنایا کہ بیکٹیریا اور جراسیم سے بچاؤ کا ایک دعفر نظام موجود ہو تو ناجگرامی یہ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی قدرت ہے کہ جس کی حکمتوں اور مسلطوں کو ہم نہیں سم سکتے لیکن وہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے موسیقی